حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے ہور بن یزید ایک شخص تھا ہور بن یزید ہور بن یزید نام یاد رکھنا ہور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کونس ہیا کہا حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کیانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لیے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالی عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حر بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اصر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دھوئی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفا تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا ہے تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر تس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہہور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کیا نہیں لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کہ گورنریوں کے لئے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید نے روک لیا یک محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی عسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے اوہ بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی میریت ہو اتنے کٹھن اور سخت علاق چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن ساتھ کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں سین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائی سزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں آزر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دھیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہورب بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہورب بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بازار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبر دار سی کی آواز نہ آئے اور امام زین العبدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیبیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا طبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گھونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عوی تحور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتا نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا ہر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے ہیں اسٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ اسٹیج پہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے بھا یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تحزیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نصوبہ جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہدادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے ان کے دو بچے تھے عون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جیا ساکنی کوئی جے بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالسنات صاحب پیاس ہے شدید آزمائش ہے دوکھ ہیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں کھل رہا تھے ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ارمکرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہا پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناو قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ وہ چمگادر آ گئی کاکروچ آ گیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنے گی درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کپ ہوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زین حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر اٹھا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی تھے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت تانکھوں پہ پٹی باندی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کر رہا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا اسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابراہ پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالمہ مکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہے ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید کیونکہ مجھ نے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ سارا دل خود مجرہ دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بھا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپورٹر ہے ووٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار حضرت عباس عبازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاتے اتنے کاتے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رات تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا درہ رب سے ایک بات کر لینے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجئی الہ رب کی راضیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ جارہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درست دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو بیت اللہ میں وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی یہ حال کیا بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے جاندار ہمارا کسی بندے سے جائداد کا رٹا نہیں ہم تو چاہتے ہیں احمد کٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزگی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاقے رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا قطر نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتحاد کر لیا جائے یا تو میرے بھائی جو ہمارے اپا کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا جو نبی پاک کے والد کو دوزگی کہے اس سے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جاؤں ساٹھ پارٹیاں پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں کبھی نہیں کہ بولا کہ وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے پھر اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آئی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچاند کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناست کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتا ہے کفر اسلام نہیں حق اور باطل سمجھئے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاوْ وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَاوْ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِی اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نبینا سے ابھی پاس بیٹھے تھے جناب نمان بی بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینے پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شرابیں عام ہو گئیں مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینے پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبی میں سیاوہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوہ ہوا اور آج تک وہ رسوہ ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی درس یہ ہے درس یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بل کے زندگی نہ گزارو بالکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی یا دنیا سیجند المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش ہے قطر نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرس سے داخل کراتے ہیں ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں عالم اگر شور نہ کریں زور نہ کریں گھوٹن والا محول ہو گیا مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی اب جہاں تا کس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی بری بات ہے لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا جو سچ بولے وہ حسینی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے جو مسلحت کوش ہو جو کہے ٹائم نہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں حالات نہیں طبیعت نہیں موقع نہیں تو وہ بھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا موسیقی موسیقی